اسلام علیکم پیامی عدم کے ساتھ میں ہوں کامران غنی اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے علام اقبال کی ایک غزل ہے اس کی تشریح کے بارے میں آپ لوگوں میں بتاؤں گا اس کی جو مشکل الفاظ ہے اس کے معانے میں نے تقریباً سارے لکھ دئیے یہاں پہ اب ہم غزل کو شروع کرتے کہتے کہ جنہیں میں ڈونٹا تاز آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کی مکینوں میں علام اقبال یہاں اور اس شہر میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں اس نے یہاں پہ تازاد کا استعمال کیا ہے اور عشقی حقیقی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو میں زمین کے بلندیوں اور آسمان کی بلندیوں اور زمین کے وسطوں میں دیکھ رہا تھا لیکن میں نے جب اپنے اندر جانکا اپنے دل کے اندر جانکا تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے اندر ہی موجود ہے یعنی میں ویسے آسمان کی بلندیوں اور زمین کے گہرائیوں میں گم ہو گیا تھا اور ادھر ادھر میں اللہ کو ڈونڈنے کے کوشش کرتا تھا لیکن آخر میں جب مجھے پتہ چلا تو اللہ تو ہمارے شہر کے قریب ہے اور اللہ ہمارے دل میں ہی موجود ہے اگلا شہر کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنون کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں اس شہر میں شاعر اپنے محبوب یہ کیس کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے کہ کہ بھی آپ نے اپنے اندر بھی جانک کر محبوبیت ہے اس کو بھی آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ کے اندر بھی اس طرح صلاحیت پشیدہ ہے اور اس طرح چیزیں ہیں کہ آپ جو ہر وقت یہ محبوب کی پھالکی اس کی جو یہ پھالکی کی پیچھے باگتے رہتے ہو پھالکی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب لوگوں کو عورتوں کو عزت دی جاتی تھی تو ان کے اوپر جو ایک پھالکی ہوتی تھی اس میں بٹھائے جاتا تھا تو وہ کہہ رہے کہ اس پھالکی سے باہر آ اور اپنی پہچان کر جس طرح علم اقبال خود کہتے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اب اگلے شعر کی تشریح کرتے ہیں مہینے وصل کی گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گڑیا جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب کر کہہ رہے کہ مطلب آپ سے جو ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے وہ اگر بہت زیادہ طویل ہو وہ بہت زیادہ لمبہ بھی ہو تو وہ ایک گڑی کی طرح گزر جاتی ہے مطلب مختصر ہو جاتا ہے بلکل ایک پل جا پکنے کے برابر بھی نہیں ہوتا مطلب بہت جلدی گزر جاتا ہے لیکن آپ کے بغیر جو ایک گڑی بھی ہوتی ہے ایک لمحہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہمیں سالوں اور صدیوں جیسا لگتا ہے نہیں سکتا تو اس لئے اس میں شاعر کہنا یہ چاہ رہے کہ بلکل آپ کے بغیر ایک گڑی جو ہے وہ بھی سالوں برابر ہے مجھے روکے گا اے نا خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوب نہ ہو وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں یہاں پہ علم اقبال تقدیر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہہ رہے کہ اس ملاس ہے مخاطب کستی بان سے کہ آپ مجھے ڈوبنے سے کس طرح روک سکتے ہیں آپ مجھے نہیں روک سکتے ہیں ڈوب ہونے سے کیونکہ اللہ نے ہر بندے کی ایک تقدیر لکھی ہوئے اس کی تقدیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو لازمی پہنچتا ہے تو یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہ رہے کہ اگر میں میری قسمت میں ڈوب نہیں لکھا ہو تو میں سفینوں میں بھی ڈوب سکتا ہو یہ نہیں ہے کہ میں اگر کشتیوں میں جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا لیکن جو میرے تقدیر میں ہوں گی وہ لازمی مجھے پہنچے گی وہ چیز کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ بھی برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اگلا پھر شعرے کہ جلا سکتی ہے شمہ کشتے مکو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلی دل کی سینوں میں یہاں پہ شاعر جو اپنے نیک بندے جو اپنے اللہ والے بندے ان کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صلاحیتوں سے اور اس طرح اس سے نواز ہے اپنے کرامات سے نواز ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھاتے ہیں یعنی اگر ایک بجیوی شمہ بھی ہو تو وہ اپنے پھونگ سے اس کو روشن کر سکتے ہیں حالانکہ یہ بات تو ایسے بظاہر بہت ناممکن ہی لگتی ہے لیکن شاعر اس پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا پتہ آپ کو تب چلے گا کہ آپ جب ان کے پاس جا کے بیٹھو گے اس کے جو صحبت ہے اس میں وقت گزارو گئے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں اس طرح خدادات صلاحیت موجود ہے جو بظاہر وہ صوفی درویش ٹائپ لوگ لگتے لیکن اللہ نے ان کو بہت صلاحیتوں سے نوازے اگلا شعر ہے کہ نہ پوچھ ان غرقہ پوشوں کی ارادات ہو تو دیکھ ان کو یدے بیزال یہ بیٹے ہیں اپنے آستینوں میں پھر کہتے ہیں کہ یہ جو صوفی بزرگ جو لوگ ہیں ان کے عقیدت کو آپ نہ دیکھا کرو ان کے جو ظاہری حلیے ان پہ آپ نہ جائے کرو کہ اس نے پٹھی پرانے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے ان پہ آپ دے جائے کرو یدے بیزال یہ بیٹے ہیں اپنے آستینوں میں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک تاریخی واقعہ ہے سندی تلمیہ کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح اشارہ انہوں نے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس طرح موجودہ تھا کہ جب وہ اپنا آستین سے اپنا ہاتھ نکالتے تھے تو وہ چمک اٹھتا تھا تو یہاں پہ اس چیز کے طرح انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے جنہیں ایک بند ہیں انہوں نے بہت سے صلحیتیں چھپا کے رکھی ہوتی ہے لہٰذا بظاہر ان کو نہ جان چھا جائے محبت کیلئے دل دون کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں یہاں جو ہے نا محبت اس میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محبت کیلئے دون دل کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں کہ یعنی محبت کیلئے نرم دل کی ضرورت ہوتی ہے یہ سخت دلوں میں جگہ نہیں کر پاتی جسے شراب یہاں شراب اور محبت کے آپس میں ایک تعلق کو ظاہر کی ہے کہ جس طرح شراب کو کانچ کے برتنوں میں کانچ کے پیالوں میں رکھا جاتا ہے نازک ہوتی ہے تو اس طرح محبت بھی سخت دلوں میں گر نہیں کرتی اس کے لئے نرم دل اور نرم اس کی ضرورت ہے لہٰذا اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لئے نرم دل کی ضرورت ہے یہ سخت دلوں میں گر نہیں کرتی نمائع ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا بہت مدد سے چرچے ہے تیرے بارک بینوں میں یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے آپ کے میرے حلقے حباب میں آپ کے حسن و جمال کے چرچے شروعے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی آپ سامنے آ اور ان کو اپنا جمال دکھا ان کو اپنے حسن دکھا تاکہ لوگوں کی جو یہ ایک تڑپے ایک چاہت ہے وہ ختم ہو جائے لہٰذا آپ جلوہ گر ہو جائے خموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے قرینوں میں یہاں پہ شاعر جو ہے نا عشق عداب کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے ایک دفعہ عشق ہے تو اس میں آپ کو مختلف چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے اس میں پھر آپ کو جو مصیبتیں جو تکالیف آتی ہیں ان کو آپ نے برداشت کرنا پڑتا ہے بجائے اس کے آپ کہ آپ دل برداشتہ ہو جائے کیونکہ یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محبت پہلا کرینا ہے کہ محبت یہ پہلی عدب ہے اس کی سبر کی سبر وہی پہلے عدب ہے محبت کی جو ہمیں سبر سے کام لینا چاہیے کوئی بات محبوب کی ناگوار گزرے تو اس پہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے لہٰذا سبر اور اس سے کام لینا چاہیے سبر سے کام لینا چاہیے پھر آخری شعر ہے کہ برا سمجھو انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود بھی ہو اقبال اپنے نکتہ چینوں میں اس میں شاعر پھر مقتہ میں اپنے بارے میں کہہ رہے کہ جب دوسرے لوگ مجھ پہ نکتہ چینی کرتے ہیں اس میں عیب تلاش کرتے ہیں میں کبھی بھی بورا نہیں مانتا کیوں بورا نہیں مانتا کیونکہ میں تو خود اقبال اپنے نکتہ چینوں میں ہوں میں تو خود اپنے اندر جو خامیہ ان کو میں تلاش کرتا ہوں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ جب انسان کی خامیہ نکلتی ہے تو وہ نکر جاتا ہے لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ میرے تو وہ ہے ہی نہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ عادت ہے ہی نہیں میں تو خود اپنا نکتہ چینوں میں ہوں شکریہ